بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں اور میرے ذہن میں بھی ہیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اس وقت جو سیچویشن ہے وہ مجھے جو لگ رہی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں چینجز آ سکتی ہیں ایک تو جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے کے پی کے کا اور پنجاب کا اس کے اندر چینجز آ سکتی ہیں اور میرے خیال میں جلد ہی آ جائیں گی اس میں چینجز اور ایک اور چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ محسن نکوی صاحب جو ہیں جو کہ چیف منسٹر پنجاب ہیں کیر ٹیکر ان کو وہاں سے فیڈرل میں لائے جا سکتا ہے ایز ای پرائیم منسٹر ایز ای کیر ٹیکر پرائیم منسٹر محسن نکوی صاحب کو بنایا جا سکتا ہے چیف منسٹر سندھ کی اگر میں بات کروں تو آئندہ آنے والے دنوں میں چیف منسٹر سندھ جو ہیں آفٹر دا الیکشنز جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں یا کوئی اور صورت بن جائے گا تو اس میں مراد علی شاہ صاحب کو سندھ سے یہاں پہ فیڈرل میں لائے جا سکتا ہے فائنس منسٹر بھی آ سکتے ہیں ان کا بڑا تجربہ ہے فائنس منسٹر میں سندھ کے اندر اور ان کو ایز ای فائنس منسٹر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر لائے جا سکتا ہے اب آپ پوچھیں گے جناب کہ وہاں پہ کون ہوگا جی وہاں پہ چیف منسٹر کون بنے گا سندھ کے اندر تو وہاں پہ ناصر شاہ صاحب بھی بن سکتے ہیں اور بھی کوئی بن سکتا ہے وہاں پہ اور وہ لوگ وہاں پہ سندھ کی حکومت چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب ایک اور چیز جو ہر آدمی کے ذہن میں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں دیفنیٹلی آپ لوگ اس پر ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور وہ یہ ہے جناب کہ الیکشنز وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے ایک بہت عام سا سوال ہے ہر دوسرے آدمی کی زبان پہ ہے کہ جناب الیکشنز وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا ڈیلے تو نہیں ہو جائیں گے کچھ مہینے ڈیلے ہوں گے کچھ سال تک ڈیلے ہو سکتے ہیں سال دو سال کے لیے ڈیلے ہو سکتے ہیں یا کیسے things will shape up in the days to come میری اطلاع یہ ہے کہ بیلٹ پیپر یوں ہے بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ضرور ہوگا اور وہاں پہ جو بھی ووٹ ڈالنے جائے گا جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ بلے کا نشان ضرور ہوگا لیکن اس وقت تک جیسے لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہو رہے ہیں پی ٹی آئی سے اس وقت تک پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کتنے ہوں گے جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ تو یہ ہے کہ جناب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی and there will be movers and shakers in the times to come جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو اگر صاحب نے مد نظر رکھا جائے تو جب حکومت کی فارمیشن کا وقت آئے گا جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں جب حکومت کی فارمیشن کا وقت آئے گا تو میں یہ پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جناب I personally think that the buck will stop with عاصف زرداری عاصف زرداری صاحب جو ہے وہ final round میں final shots کھیل سکتے ہیں اور ان کے بغیر شاید فیڈرل گورنمنٹ بننا یا بنانا مشکل ہو جائے فیصل کریم کنڈی صاحب اسے ذرا دو دو ہاتھ کر لیں a very dear friend of mine ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں thank you very much for joining me کیسے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں برکر ٹھیک ہوں آپ نے تو آدھی نگران حکومت اور پتہ نہیں اگلی حکومت بھی بنا لی ہے تو میں نے غلط کیا نہیں آپ کا ایک تجزیہ ہے آپ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کام یہی ہے آپ اختلاف کرتے ہیں اس سے دیکھیں بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جو چلے سٹیپ بے سٹیپ چل لیتے ہیں جو میں نے شروع کیا کہ the buck will stop with عاصف زرداری صاحب جب formation کا وقت آئے گا federal government کا تو وہ وہی آخری شورٹ کھیلیں گے اور پھر ہی و سکتا ہے people's party جو ہے وہ حکومت بھی بنا لے federal government اس میں غلطی ہے کوئی یہ آپ کے آخری چیز سے میں agree کرتا ہوں آچھا چال باقی سے نہیں کرتے باقیوں میں کچھ میں یہ کچھ انیس بیس انیس بیس کا فرق ہے یا دس بیس کا نہیں مجھے تحفوظات ہیں باقی اس میں آچھا تحفوظات دیکھیں پریزنزداری صاحب ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ جب خاموش ہوتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیوں خاموش ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ماضی میں بڑا چلتا رہا جی چیئرمن بلاول صاحب اور حسنزداری صاحب کے خیالات میں فرق ہے اور ایک پیج پہ نہیں ہے پھر وہ چیز بھی ختم ہوئی پھر ہمیں کہا جاز ہے کہ آپ سن تک مدود ہیں پھر وہ چیز بھی انہیں ختم کر کی دیا بیلیسنلی کشمیر کا الیکشن تھا یا بلدیاتی ریشن سن میں تھا یا ادھم اعتماد کی تحریک تھی دیکھیں میں تھوڑا سا پیشے کچھ عرصہ پہلے کہا جائے دوزر اٹھارہ سے الیکشنز ہوئے اتیادی جماعتوں نے کہا کہ ہم نے اوٹ نہیں لینا ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے ہیں ہم نے مجبور کیا گیا آئے اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس پاکستان بی بس پارٹی نے بلائی بلاور مکوزر داری صاحب نے بلائی وہاں پر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی کوپی ریٹس ہمارے پاس آگئے ٹھیک لیکن اب آپ پی ڈی ایم کچھ ایسی سیچویشن بنی کہ پی ڈی ایم سے ہم کو لیدانا پڑا این پی کو بھی ساتھ جانا پڑا اور اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ اسصریفہ دے آپ سندھ حکومت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں آپ لوگ میں کہتے تھے تانے دیتے تھے کہ جی سندھ حکومت نہیں چھوڑتے آپ لوگ اور ہم کہتے تھے کہ نہیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ہم اتجاج کریں گے اور یہ آخری حربہ ہے اسصریفے دینے کا اگر مسعط آپ کی کہنے پہ اور آپ کی باتوں میں آ جاتے اور اسصریفے دے دیتے تو آج پی ٹی ای والوں کی طرح میرے علی کیوں تکیہ آ رہے تو آپ کے مراد آپ میڈیا آچھا تو وہ جو ہے ہم پی ٹی ای والوں کی طرح کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے اسصریفے نہیں دیا میں واپس آنے دیا ہم پھر رو رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی دیکھیں جنہوں نے ان کو ٹرک کی بطے کی پیچھے لگایا اب وہ کہہ رہے فلان کہہ رہے میں نے اسمجھے توڑ دیں آپ مجھے بتائیں پولٹی کے لیے کوئی بندہ دو صبح میں حکومت کر رہا ہو ٹھیک ہے وہ کہہ نہیں میں اپنی اسمجھے توڑ ہوں میں پوزیشن میں بیٹھنے سکومن میں مطلب ہے یہ کو اکل تو نہیں مانتی اب دیکھیں جو چیزیں بھی مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کی وہ تھی چیزیں تھی اس کے بعد جو رول تھا ادم اعتماد میں پریزیڈنٹ زداری صاحب کا وہ سب کے سامنے تھے کس طریقے سے انہوں نے باقی تحدی جماعتوں کو بنوایا بٹھایا ڈیلوگز کیے اور جیسے ہمیشہ مانے جاتے ہیں ریکونسلیشن کی پولٹیکس پنجاب بھی جاتے تھے اس وقت کے سپیکر ابھی شاید ہمارے تھوڑے سے تعلقات خراب ہیں لیکن اتنے بھی زیادہ خراب نہیں ہونے چاہیے خود پی ٹی ای کے سپیکر تھے لیکن زداری صاحب کو ملنے آتے تھے وہ خود بھی ان کے پاس جاتے تھے ایک وزہداری ہے وہ پوزیشن کے پاس بھی جاتے تھے اور انشاءاللہ اگلے پولٹیکس اگلی گیم بھی انشاءاللہ زداری صاحب بھی کریں گے تو اس چیز پہ آپ اتفاق کرتے ہیں سو فیصد اچھا چلے تو اگلی گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی بنائے گی انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اور آپ کے دعا سے اچھا چلے یہ تو آپ نے جہاں پہ ہمیں بہت آگاہی دے دی ہے ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہم اس کے پر ہوم برک کر رہے ہیں کربلیٹ کچھ کر لیا ہے نمبر گیمز ہوں گے آج دیکھیں ادم اعتماد میں زداری صاحب نے بڑا اہم رول پلے کیا لیکن نمبرز پی ایم ایلینڈ کے زیادہ تھے ہم نے کہا آپ کا وزیراعظم ہوگا اگر ہم اگلے الیکشن میں نمبرز زیادہ لے کے آئیں گے تو پھر ہمارا حق تو مند ہے نہیں کہا وزیراعظم میں نے تو یہ ہماری کوشش ہوگی اچھا میں نے ایک اور بات کی یہاں پہ میں نے کہا جناب کے جو آئندہ الیکشنز ہوں گے جب بھی ہوں گے ٹھیک ہے جب بھی ہوں گے کیا مطلب ہے مطلب ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے کب ہوں گے اکتوبر میں پکی کہہ لے انشاءاللہ تجھے اگے ہوگے تو پھر میں ریکارڈ کر کے رکھنا ہے سارا پاکستان بھی بس پارٹی کا بلکل دو ٹوک بوک آف ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنے ٹائم پورا کرنا چاہیے within 60 days الیکشنز ہونے چاہیے یہ جو پولٹیکل انسٹرنٹی ہے اس کا واحد حل یہ within 60 days or 90 days ہمارا بھرپور ہوا ہے کہ 60 days میں ہو 90 days بھی کیونکہ ہم اس وقت اتحادی جماعتوں کے ساتھ 13 جماعتیں ہیں 11 جماعتیں ہیں کچھ کا یہ point of view ہے کہ 9 دن میں الیشن ہوں چاہیے تھوڑا time ہمیں الیشن کیلئے زیادہ چاہیے لیکن آپ کا basic stance آپ کا 60 days دونوں ریزنیبل ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ 60 days کا اگر ہو جائے تو بہت بہتری مجھے آچھا تو اگر 60 میں بھی نہیں ہوتے 60 days میں بھی نہیں ہوتے 90 میں بھی نہیں ہوتے تو then what's going to be the stance of people's party دیکھیں پارٹی کی core committee اور cc اس پر پھر meeting definitely کریں گے اور میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے بہترین یہ ہوگا کہ اسی 60 یا 90 days میں الیکشن ہونے چاہییں کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آئین کی بات کر لیں اگر آپ اس مطلب اگر آپ آج الیکشن نہیں کراتے ہیں اور اس کو اسی طرح کی سے ایڈھاک پہ چلانے تو انسیٹرنٹی ختم نہیں ہوگی اور پھر آپ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی ڈیل 9 months کیا جتنی بھی ہوئی ہے اس نگران حکومت میں بھی آپ کو ایسے فائنس منسٹر لانا پڑے گا دونوں جماعتوں کو دونوں جماعت کے ہیں یا لیڈر آف دی ہاؤس یا لیڈر آف دی پوزشن کو ایسے کوئی ان کو اولانا پڑے گا تاکہ اس چیز کو آگے لے کر چلے ایسے نہ ہو کہ دو مہینے بعد تین مہینے بعد لیکشن پتہ چاہتے ہیں کہ فائنس منسٹر جو آیا تھا وہ پھر تباہی کر گیا تو لہٰذا یہ چیزیں دیکھیں ہم نے ایم ایف کی ڈیل تو کر لیے لیکن ہمیں اس پر اتنی خوشی نہیں مانانی چاہیے کہ آپ کہے کہ بس ہم بلکل ریلیکس ہو گئے ہیں نہیں بلکل بات ٹھیک ہے آپ کو بھی بہت سی منزلیں تیہ کرنے بلکل کرنی ہے بلکل ٹھیک بات ہے بلکل بات صحیح ہے کہ ایم ایف کی ڈیل پر اتنی خوشیاں نہیں میننانی چاہیے یہ ایک بریک لے لوں ایک بریک لے کے واپس آتے ایک اور چیز میں نے کہی تھی کہ بیلٹ پر پر بلے کا نشان ہوگا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں دیکھیں میں دیکھیں میں بلکل اس پہ اتفاق کرتا ہوں اور میری پارٹی بھی کرتے ہیں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کسی پلٹیکل پارٹی کو بین ہونا چاہیے ماضی میں ہمارے ساتھ یہ تجربے ہوئے ہیں مشارف صاحب نے جو ہے پی بس پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کی ہم نے پاکستان پی بس پارٹی پالی میٹیرن سوات بنائی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پلٹیکل پروسس میں پلٹیکل پارٹیز بین ہوں ہاں ایک چیز ہے کہ اگر جو پلٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے پلٹیکل کا ورکر ہے اس کا عددار ہے جو بھی ہے وہ اگر غلط پریکٹیسز میں انوالف ہے اس کو سزا ہونی چاہیے ہم آپ دیکھیں ماضی میں آپ نے ایمکی ایم کے سربراہ کو بین کیا لیکن پارٹی تو بین نہیں ہوئی تھا ہم پارٹیز ہونی چاہیے اچھے برے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں وہ ہونی چاہیے لیکن ہم پلٹیکل پارٹی پاکستان بیوز پارٹیز فیور میں نہیں ہے بلکل بیٹھ کر نہیں دیکھیں کس چیز سیڑ رہتے ہیں بیٹھ کر نہیں سیڑ رہتے ہیں بیوز پارٹی نے زہولک جیسے ڈیٹیٹر کا مشہرب جیسے ڈیٹر کا مقابلہ کی ہے تو پھر ہم بلے سیڑ رہیں گے ہم کہتے ہیں ہوں نیشان آئیں مقابلہ کریں تو اگر اس وقت ڈیٹین ہوئے جیل میں ہوئے تو دیکھیں دو چیز اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیے ہیں اور ان کو سزا عدالتیں دیتی ہیں تو پھر وہ اپنی سزا بکتیں گے پاکستان تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا دیکھیں پاکستان بھی اس پارٹی کے بانی چیئرمین کو اس کا عدالتی قدل کیا آپ نے جو ہے محترمہ شہید کو جیل میں رکھا آپ نے سفرزہی صاحب کو جیل میں رکھا یہ پرائم میسٹر اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد آپ نے نواز شریف صاحب کو بھی رکھا تو باقی تو سب بائیزت بری ہو کے نکلے تھے نواز شریف صاحب کا وہ چال رہا ہے اپنا سیسر لیکن یہ بات دیکھیں جو بھی ہے عاصر وزاری کو چود دو سال جیل رکھا بائیزت بری ہوئے محترمہ شہید آپ نے یہ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کوئی ہے تو پھر کوئی nobody's up of the deal ہو ٹھیک ہے لیکن اس سے فرق تو definitely پڑے گا نا اگر اگر chairman پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل میں ہوں گے تو اس کا فرق تو پڑے گا پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ کیونکہ ووٹ تو صرف اسی کا chairman پی ٹی آئی کا ہے جیسے نواز شریف کا صرف ووٹ ہے مسلم لیگ نون میں اگر آپ سمجھتے کہ ان کے ہے تو ان کے نشان پر جو لڑے گا تو ان کو ووٹ ملے گا وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں کھمبر کو پی ٹکٹ دوں گا تو جی جائے گا کشمیر میں تو آپ نے ٹیلر دیکھ لیا کشمیر میں تو وہ تھنبا نہیں تھا نا درخت تھا انسان ہی تھا اور ان کی جیتی بھی سیٹ تھی اور پاکستان بھی اس پارٹی میں جیتی چودر ریاض صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بالکل ان کی ٹیم ساری کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم تو مشکور ہیں کشمیر کے لوگوں کے جن نے ہمیں ووٹ کیا پیشی طرح بھی ہمارے اسی کینڈیڈیٹ کو چند سو ووٹوں سے ہر آئے گیا تھے کیونکہ اپنے ایٹی ایم مشین کو ان نے وزیر اعظم بنایا تھا آچھا نیکس مجھے بتائیں محسن نکوی صاحب میں مجھے جو پتا چل رہا ہے کہ محسن نکوی صاحب جو ہے چیف منسٹر اس وقت پنجاب کے کیرٹیکر وہ ہو سکتا ہے جناب کیرٹیکر وزیر اعظم بن جائے مجھے اسی اس کا علم نہیں ہے پاکستان میں سب کچھ ہو سکتے ہیں وزیرالہ بن سکتے ہیں وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دکھ ایس اچ نے اپنی پی ایم ایرن کمیٹی بنے باقی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں پریزنٹ زہداری صاحب اور بلاول صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے شباہ شریف صاحب کے ساتھ بھی لیفنڈلی جب بیٹھے ہیں تو ڈسکشن ہوئی ہوگی کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی جب پولٹیکر لوگ بیٹھتے ہیں تو ڈسکشن نہیں ہوتی ہے محسن نکوی صاحب کو وہاں پہ لانے کے لیے ڈسکشن تو ہوئی ہوگی نا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے محسن نکوی کا نام دیئے دیکھیں ہم نے کوئی نام دیئے ہوں گے اس طرح باقی جماعتوں والے بھی دیں گے لیکن آج دین اوڈے پرائیم ایسٹ نے تین نام فائنل کرنے جو ایک لیڈر آف دیابوشن کے ساتھ ڈسکس کرنے تو میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کیا نام دیئے کیا نام نہیں دیئے وہ تو جب آئے گا ٹائم تو پھر پتہ چلے کے پی کے کیا ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اور پنجاب کا کیا ٹیکر سیٹ اپ چینج ہوتا وہ نظر آتا آپ کو دیکھیں پاکستان میں ایک نئے تجربہ ایسے ہوا ہے کہ کیا ٹیکر حکومت ہے کیا ٹیکر کام ہے کہ آپ نے الیکشنز کروانے ہیں اور ایک ٹرانزشن پیریڈ میں آپ نے ایک امانت آپ کے پاس ہے یہ واحد میں تو آپ کو کیا ٹیکی کی مثال جائے دوں گا واحد ہماری حکومت کیا ٹیکی ہے جو اس وقت الیکٹڈ حکومت نظر آ رہی ہے نگرہ حکومت نظر آ رہی ہے کیونکہ وہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ کلاس فور سے لے کر سیکٹری سکھ سارے ہو رہی ہیں ڈیویلیپمنٹ فنڈ تقسیم کیا جا رہے ہیں نئی برتیں کی جا رہی ہیں anything جو کہ حکومت کر سکتی ہے وہ سکتی ہے کیا ٹیکر کا وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے کانسپٹ نہیں ہے کیا ٹیکر میں آپ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں کوئی کانسپٹ نہیں ہے دوز اینڈ دوٹس نہیں ہے مجھے نہیں پتا مجھ سے بول گیا میں میں نے بھی چیک نہیں کیا اب پنجاب کی کیونٹ دیکھ لیں کیپی کی کیونٹ دیکھ لیں کیپی میں سپیشل اسیسنن بھی لگ گئے ہیں اب نگرہ حکومت سپیشل اسیسنن کی ضرورت ہے آٹھ دس بار اب میکسیم لے لیتے ہیں منصروں پنجابیں غالبہ اتنی ہیں ہمارے میرے خواہر میں ٹوئنٹی پلس ہیں گورنر صاحب کی اچھا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنر کے پیش صوبہ چلا رہا ہے سی ایم صاحب جو ہیں وہ نیچر ایت نیکٹیو نہیں ہے مطلب ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں واقعی کیئر ٹیکر چیف منشوں کے وہ چیز چیز میں بہت چیزوں میں انولمنٹ نہیں کرتے ہیں کئی نظر نہیں آتے میڈیا میں گورنر صاحب زیادہ نظر آتے ہیں ان کے پاس ہم جاتے ہیں یہ مسئلہ ہے کہتا ہے میں تو کچھ نہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں میں تو گورنر ہوں سی ایم کے پاس بھی نہیں چیف سیکٹری بیچارہ کہتا ہے میرے پاس بھی نہیں پھر میں کہا ہمیں بتاؤ تمہارے صوبہ چلا کون رہا ہے ہم بھی چلے جائے اس کے پاس جو صوبہ چلا تاکہ اس کے پاس ہمارے جو صوبہ میں بربادی جو پہلے ہوئی اور اب ہو رہی اس کو پاس جائیں کہ یہ رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ ایک بندہ ہو جو چودہ گریٹ کا بندہ ہو اور اب اس کو اٹھارہ گریڈ میں بٹھا دیں اس کیا کمپیٹنسی ہوگی جو صوبہ چلا جائے اب میں کوئی بتاؤں کہ ایک اور بہت بڑا وہاں پر ایشو ہو پڑا ہے ہمارے جو بینک آف خیبر ہے تاریخ میں پہلی دفعہ تقریباً میرے خال میں پہلی دفعہ اس نے لاس کیا چھے عرب ربائی پیشلے فائنشل ایز میں جس میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی شامل تھی ساتھ میں پلس نگرہ حکومت آنے کے بعد انہوں نے اس کو نہیں دیکھا اور ان کے جو بورڈ آف گورنر کے ممبرز ہیں جن کے شیئرز ہیں اپنے سیونٹی پرسنٹ انہیں سی ایم کو لیٹر لکھا ہے غالباً مارچ میں کہ جی آپ کا بینک تباہ ہو رہا ہے آپ اس تباہی کے جو ہے اس کو دیکھیں یہ چیزیں ٹھیک کریں آپ کے اٹیکر میں آگئے اس کو دیکھیں ٹس سے مسک ہوئی میں نے خود گورنر صاحب کو دو دفعہ گئے میں کہا تمہاری انسپیکشن ٹیم میں نہیں کہا رہا ہوں کہ کوئی غلط ہوگا لیکن چیک کر لو کیوں میرا بینک ہے تباہ ہو رہا ہے میرا بینک مطلب ہے خیبر بینک ہر صوبے کے شہری کا بینک ہے آپ کا بینک ہے میں نے کہا کیوں لوس میں جا رہے ہیں اچھا انہوں نے جو لیٹر لکھے اس نے کہا کہ انکومپیٹنٹ میبی ایم ڈی ہے اور اس نے پھر پولٹیکل اپوائنٹمنٹس کسی کی رشتدار کو کسی کو لگا کہ انہوں نے ممبرز بنائے اور بینک لوس میں جا رہے اور دوسری بات جو ہمیں سننے کو ملی ان کا جو ڈیفیکٹو ہیڈ آفیس ہے وہ یہاں پر کونسا گلبر گرین میں بنائے گئے اچھا بلڈنگ لے گئے سٹاف ہائر کیا گئے اور اگر یہ سندھ بینک کا حال ہوتا نا تو ابھی میرے خیال میں آپ پندر بیس پروگرام آپ سے مراد میڈیا کر لیتا ہے یہ تواہ ہو گیا ابھی بھی آپ کی توصل سے چیف منیسٹر سے ہے گوونر صاحب سے ہے وہاں کے چیف سیکرٹری صاحب سے ہے اس میں نے اس کو کہا ہے ان کے ایسی ایس ہیڈا کہ آپ بھربانی کر اس بینک کو تباہی سے بچائیں اب نیب کو میں کیا کروں نیب کو تو میرے خیال میں آپ بند ہی کر دیں جب نیب کو اتنی بڑی کرپشن خیبر بینک کی نظر نہیں آ رہی باقی چیزوں کی نو سال نظر ہے ہمارے نیب کیا کر رہے ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں وہاں بڑا رہتا ہے وہاں کے ادھا رہے آپ کو پکڑ لیا مجھے پکڑ لیا یہاں اتنی ڈیل ہو گئی اتنے پیسے دے دیا ختم اگر یہ خیبر بینک کیا لیٹر جو ہو رہے اگر ایک بند ہے اگر میمبر ہے بورٹ کا سین سے یا پنجاب سے جیدر سے بھی ہے اس کو نظر آ رہے اور آپ پشاوریں بیٹھ کے آپ کو نظر نہیں آ رہی تو بینک تباہ ہو رہے تو یہ صورتہ اللہ آپ سے بھی سوال کریں پرمیسل سے پوچھ رہے نے کہا رہا ہے یہ کی پی کی آپ کی حکومت ہے آپ پوچھے لی ہم تو ہے ہم تو تین دفعہ وزیرا سب کی پی آئے ہیں وہاں کی لیڈرشپ پر آپ کی ریزرویشنز ہیں پر پروینشل لیڈرشپ نے بڑا اس پہ انہوں نے کہا یہ ہمارے صورتہ اللہ مربانی کر رہے ہیں ہماری صورتہ اللہ کوئی ٹھیک کریں سو جب پیپرز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں کے پی کے بارے میں کے پی کے 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 ٹیکر سیٹپ کے بارے میں تو دیٹ فینز جو اب میں آتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ وہ کے ٹیکر سیٹپ وہ حکومت چینج ہوگی دیکھیں مختلف این پی پی ایم ایل این باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی ریزرویشن ہے ہماری یہ ریزرویشن پارٹی لیڈرشپ کے سامنے ہم نے ساری چیزیں اے ٹو زیڈ رکھ دی ہیں انہیں پریمیسر صاحب سے بھی ڈسکس کی ہیں باقیوں سے بھی ہم نے کہا یہ چیزیں ہم ان میں نہیں ہے کہ ہم جا کے بیٹھ پریس کانفرنس میں ٹی و پہ چیز فلان یہ ہے فلان لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیا جائے پریمیسر صاحب بتا دیں کہ پہلے تو چلو پی ایس پی ایم جو ہے وہ چلاتے تھے کے پی اور پنجاب اب کون چلا رہے ہیں مجھے تو پتہ ہے کہ پی ایس پی ایم تو مسکم نہیں چلتا تو پھر آپ کی باتوں سے تو میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں جو بات میں نے کہی ہے کہ ایندہ آنے والے دنوں میں کے پی کے کی اکومت چینج ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب چینج ہو سکتی ہے آپ نے اپنی ریزرویشن پرائیم ریس پر شوک لیے ہیں آپ کی چینل میں اگر آپ کے وقت میں آؤں کہ مجھے یہ مسئلہ آپ کی چینل کے ساتھ آپ مجھے اپنے ہیٹ کے پاس بھی لے جاتے ہیں اور آپ بولیں کہ ہم لوگ بے بس ہیں بھی ہمارے ایڈ آفیس جو سپوز لاہور میں ہیں یا کراچی مدر سے چلایا جا رہے ہیں بتا دیں گے پھر ہم مدر پہنچیں جدر شکایت کر سکتے ہیں اب تو یہ بھی بتائیں کہ خط لیٹر باکس کھونس میں ڈالنا ہے شکایت لیکن چینج ہو رہی ہے پھر آپ نے اپنی ریزرویشن پرائیم نیسٹر کو شو کر دیں اب یہ دیکھا پڑے گا شاید میں بھی شینج ہو جائیں مجھ اس پہ کنفرم نیوز نہیں ہے میں بھی جب یہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ اور جو ہے بلو جستان کی حکومت کیٹے کر آئے گی میں بھی کے پی اور پنجاب میں چینجز ہوئے نہیں سیٹ اپ آئے داکہ وہ الیکشنز جو ہے الیکشن کی طرف جاں جو ہے سو there's a possibility کہ وہاں پہ چینجز آ سکتی ہے کے پی کے حکومت کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر جی نئے الیکشنز بھی دانے سے پہلے ایسے ہی ہے نا جی سو یہ تو آپ میں بہت بڑی خبر دے رہی میں کیار ہوں کہ شاید وہی نا شاید سے مراد آپ کی یہ ہے کہ میں بھی نا میں بھی ہاں سو اچھا ایک چیز اور چیز میں جیزا سمجھا دیں یہ جو چیف منسٹر سندھ ہے ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں لائے جا سکتا ہے ایسے فیننس میسر یہ کچھ بھی دیکھیں آپ نے بات نہیں کی آپ نے فیڈرل گورنمنٹ میں آپ نے سی ایم صاحب کی بات کی آپ نے کچھ سی ایم سین نے سی ایم سین کے حوالے سے بات کی دیکھیں اب الیکشنز موڈ میں ہم جا رہے ہیں الیکشنز کے بعد جب نمبر گیمز آئیں گی اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے کھلاڑی کو کہاں پہ کھلانے کون سے کس کو کہاں پہ ایجس کرنے یہ قبل از وقت ہے اس پہ میرے پاس کوئی فرسٹرین انفرمیشن نہیں ہے حکومت جب الیکشنز آئے گی قومتیں بنے گی اس طرح پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کون کیا بنے گی آپ نے کہا حکومت تو بنائے گی نا پیبلز پارٹی انشاءاللہ آپ کے دباؤ سے ٹھیک ہے نہیں جی اس چیز پہ تو اتفاق کر رہے ہیں تو اس چیز کو بتے نظر رکھتے ہوئے آپ وہاں سے مراد شاہ صاحب کو یہاں پہ لاسکتے ہیں پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے میں کیا ہونوں تو لانے والا میں تو دیکھے پارٹی چیرمن نے پارٹی کیا ہمارے پارٹی میں کیا پریزیرن زہداری صاحب نے پارٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی ایم بنے گا کون منسٹس بنے گا کون کیا بنے گا یہ تو بات میں ہوگا پہلے الیشنس دلڑ لیں تو what are the possibilities ہماری first possibility اور first concentration تو الیشنس پہ یہ ہیں کہ ہم سیٹے زیادہ زیادہ نکالیں اس کے بعد پھر باقی کتنی سیٹے نکال لیں گے یہ تو میں آپ کو confirm نہیں بساتا لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ زیادہ سیٹے نکالیں confirm نہیں بتاستا تو اب یہ نہیں ہے کہ میں بتا دوں گیار رب نے اتنی سیٹے نکال لیں ہمارے کوٹے میں سیٹے آگئے یا ایسے تو نہیں ہے یہ تو ہوتے ہیں پلس مینس ہوں گی لیکن انشاءاللہ حکومت بنائیں گے آپ کی دعا سی اللہ اس کو ملا کے ہاں اتحادی جماعتیں تو اللہ اس کی حکومت ہوگی اور الانس میں جیتا ہے تجربہ پریزنٹ زہاری صاحب کا ہے شاید ہی کسی کا ہو کامیاب تجربہ اس میں کوئی شک نہیں تینکیو ویری مچ فور جوائننگ میجی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اجمل وزیر صاحب ایک بریک کے بعد اجمل وزیر صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی اجمل وزیر صاحب پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں سب کو پتا ہے اور بارہ جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی کو انہوں نے ریزائن کیا اور اس وقت یہ منسٹر بھی تھے منسٹر انفرمیشن بھی تھے اور ایکس فارٹا مرج ڈسٹرک جو تھا اس کے بھی انچارج سے سو ای ورکنگ آفٹر سو مینی ٹنگز بٹ وٹ ونڈ رانگ انہیں جناب استیفہ دینا پڑ گیا اور اس کے علاوہ ڈیفرینسز کہاں پہ رپٹ ہوئے اس کے علاوہ بی آئی ٹی کا بھی میں پوچھنا چاہوں گا بی آئی ٹی میں بھی بڑی انفرمیشن ہے ان کے پاس آج تک شاید کھل کے سامنے نہیں آئی باتیں بہت سنی ہم نے اس کی تحقیقات بھی سنی اور بڑی چیزیں سامنے لانے کی کوشش بھی کی گئی بٹ دین اگین لیٹس گو انٹو دی ڈیپٹ کیسے آپ یہ الحمدل رانہ صاحب تینکیو اہی مچ کیا ہوا دیکھیں اس وقت کی بقول جو خان صاحب کہتے تھے کہ ریاست مدینہ تو ان کے جو ریاست مدینہ ہے میں اوریجنل ریاست مدینہ کا تو اللہ ہماری جو ہے نا وہ تو بہت بڑا وہ تا لیکن جو ان کی ریاست مدینہ تھا دو آزار بیس بارہ جولائی کو مجھے استیفہ دینا پڑا ہے ایک دم مجھے چیف مینسٹر کہتا ہے ہم بٹر کہہ رہے جی کوئی آڈیو آئی ہوئی ہے فلاں فلاں بارہ جولائی چودہ جولائی بارہ جولائی اچھا اوکی یہ ہوا ہے بیسکلی تو دس جولائی نو جولائی کو نو جولائی کو مجھے چیف مینسٹر نے بتایا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یار یہ کیا ہے کیا ہے کس چیز کی آڈیو کیا وہ بارہ لوس نے مجھے کہا کہ جی مجھے اوپر سے وزیراعظم نے بیجی ہوئی ہے یہ ہوا ہے میں نے کہا یار میں کیا کر سکتا ہوں آپ چیف مینسٹر ہو اگر آپ اس کی انکوئیری کر لے کچھ کر لے اگر کوئی ایسی بات ہے تو سامنے رہے جائے بارہ ڈپارٹمنٹل وہ اس نے اسی وقت انکوئیری کر لی اور وہ جب ڈپارٹمنٹل انکوئیری آگئی وہ میرے پاس اس میں کہا گیا کہ یہ سارا بوگس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جالی آڈیو بنائی جاتی ہے اور مقصد یہ ہے کہ اجمل وزیر کو وہاں سے اٹھا دیے جائے نہیں پہلے یہ کہا جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں مزیراعلا کہتا ہے مجھے یہ پتا تو نہیں تھا کہ یہ کیا چکر ہو رہا ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ یار اگلے دن میرے دوست کچھ صحافیوں کو اس نے کہا کہ اگر آج ملے استیفہ دے دیتا ہے تو یہ چیز نہیں چلے گی یہ اس وقت مزیراعلا نے کہا کہ 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 نہیں چلے گی یعنی کہ کس تیبر بنائی ہے اگر چل نہیں ہو تو پھر تو چلی جاتی یہ مجھے پہلے سے کہا جاتا ہے دو تین دن یہ پروسس کیا جاتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ یار اس طرح تو میری ذائن نہیں دیتا ہوں کوئی بات ہو وہ تو ویسے آپ کی پرویگرٹیو ہے کیونکہ میں آپ کیا منسٹر وزارت ہے میں ابھی استیفہ دے دیتا ہوں بٹ کسی بلیک میلی میں میں نہیں دوں گا کہ رہا پھر آپ پرائم منسٹر سے بات کر لیں میں نے کہا پھر میں نے پرائم منسٹر کو میسج کیا اور الحمدلہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے تو آگے سے جب پرائم منسٹر نے مجھے یہ کہا کہ آج ملابی یہ کیا کرتا ہے آپ فرانٹ فوٹ پائے اور اس کو آپ ڈیفینڈ کریں میں نے کہا جی جالی ویڈیو آر ڈیو کو کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے میں نے کہا جی یہ تو بڑا غلط وہ ہے آپ مجھے پہلے کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ سٹیپ ڈاؤن کر لیں پروگرام تو اوپر تک پہنچ چکا پہلے آپ سٹیپ ڈاؤن کر رہے اور اس کے بعد پیر جو ہے نا ہم نے میں نے کہا چی کے اوکے جب آپ کہتے ہیں تو جو پرائم منسٹر نے اور ابھی تک وہ میسیج ہے میں نے کہا تینکیو ویریمچ خان صاحب اب میں نے کہا تب ملیں گے یہ میرا الفاظ ہے اس میسیج کہ جب میں سرخورو ہو کر آوں گا وہ میں نے کہا بنائے کمیشن اچھا اب رانہ صاحب مجھے آگے سے لکھی تھا بیسٹ لک اب بھی ہے تو میں نے کہا چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے آپ کو لکھا بیسٹ آف لک چیئرمنٹ پی ٹی آئی اور اس وقت وزیراعظم اچھا یہ اس کا میسیج چلے میں نے کہا ٹھیک ہے چودہ جلائی کو یعنی بارہ جلائی کو سٹیپ ڈاؤن چودہ جلائی کے لیے میرے ایک فول فلیش کمیشن بنائے جاتا ہے اور اس کمیشن کو خیبر پختونخواہ کی کیبنٹ سے بقیدہ پاس کرایا جاتا ہے اچھا اور اس میں ایک مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے اور اس میں جو ٹی آئرز میرے لیے سیٹ کیے جاتے ہیں وہ اتنے سخت ٹی آئرز یعنی ایک آڈیو آئے تو آپ آڈیو کی وہ کریں نا ادھر پانچے سات آٹھ نکات اس میں ڈالے جاتے ہیں کہ میرے پورے ہر چیز کو کہ چیک کیا جائے یعنی کہ وہ بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نواز شریف کے لیے جی آئی ٹی بنی تھی اس طرح میں نے اس وقت چیف منسٹر کو میسج کیا جب میں نے یہ نوٹفیکیشن دیکھا میں نے کہا یہ میرے الفاظ دے پشتوں میں میں نے اس کو میسج کیا وہ بھی میرے پاس میں نے کہا محمود خان صاحب یہ تو آپ نے نواز شریف سے سخت جی آئی ٹی میرے لیے بنائی یعنی کہ کمیشن آپ نے بنائے اور اتنے سخت آپ نے میرے لیے ٹیو آرز رکھ دیئے گناہ میرا کیا ہے اس نے کہا کہ اجملیو ڈونٹ وری اب چونکہ میرے اوپر بڑا پریشر ہے تو اب یہ کرنا پڑے گا میں نے کہا کس کا پریشر تھا مجھے نہیں پتا کہ یار کس کا تھا کس کا نہیں تھا جو وہ مجھے کہہ رہا تھا اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ پرائی منسٹر بھی کہہ رہا ہے اور پرائی منسٹر سے میں نے خود رابطہ کیا وہ بھی یہی بات کر رہا تھا ٹھیک سیم اچھا بارہ وہ ایک مہینے کا ٹائم دیا گیا ایک مہینے کی کیا جناب اس پہ دس بارہ مہینے تقریباً دس گیارہ مہینے کمیشن کمیشن کہتا ہے کمیشن نے تو رپورٹ دے دیا دراز میں رکھ دیا اب میں ہوا میں اب کیونکہ کمیشن کی رپورٹ آئے سنی نہیں اب یہ چودہ جولئی کو بنگتا ہے ایک مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے رنہ صاحب اور نو مئی دو آزاری کس کو پبلک کیا جاتا ہے اور اس وقت کے انفرمیشن منسٹر کہتا ہے کہ اجمل کے لیے سب سے مطبر جو فرینزک لبارٹی ہے اس سے فرینزک کرائے گیا اجمل وزیر سے اس کے تعلق کا ثابت نہیں ہو سکتا چیکے اور بقائے جو ٹی آرز میرے بنائے جاتے اس میں میں کلیر ہو جاتا ہوں جب میں کلیر ہو جاتا ہوں تو اس میں اس سے اس دوران یہ مجھے ویسے پھر بھی کلیر نہیں کر رہے تھے اس میں میں ایک بندے کا تو آپ کو نام بطا سکتا ہوں کیونکہ وہ آپی سے اور میرا تو وہ میں تو اس کا میرے اوپر تو احسان ہے اس کا حبیب اکرم صاحب حبیب اکرم صاحب جو آپ کے گروپ سے وابستہ ہے حبیب اکرم صاحب اس وقت دنیا ٹی وی پہ پروگرام کرتے تھے اس نے پورا اس پہ پروگرام کیا تھا ان بیٹوین اس میں یہ تھا کہ جی چکے اجمل یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ کہہ رہا ہے کہ چکے اجمل وزیر کو گورنر بنایا جا رہا تھا اور اس کی وجہ سے یہ اور دوسرا یہ کہ چکے وہ بہت آگے آ چکا تھا تو وہ اس کو راستہ رکنے کے لیے ساری اس پروگرام میں میں آپ کو وہ کلپ پہلے تو میں صرف یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک بندہ میرے سے انسیکیور تھا لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ جس نے میری لیے کمیشن بنایا تھا وہ خود بھی ان کو بھی مسئلہ تھا وہ کون تھا چیف منسٹر اس وقت اچھا اس وقت چیف منسٹر اور یہ کوئی ڈکی چوبی بات نہیں ہے اور اگر چیف منسٹر مجھے چیلنج کرنا چاہتا ہے تو میں وہ وہ چیزیں سامنے لے کر آوں گا وہ وہ چیزیں ہم تو پھر بھی شرم اور حیاء والے لوگ ہیں اپنے اوپر چیزیں لے لیتے ہیں لیکن پھر بھی خیال لگتے ہیں لیکن اگر کوئی مجھے چیلنج کرے گا تو میرے پاس وہ چیزیں ہوں گے کہ ان کی آنکھی کلی 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 رہ جائیں کیونکہ میرے پاس یہ چوبوت ہے کہ یہ کہام پہ یہ میٹنگ ہوئی ہے ویڈیو ثبوت ہے اور اس وقت یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو وہ جو سیکٹری تھا وہ ایک ٹیکنیکل ڈیپارٹمنٹ کا سیکٹری تھا جو یہ آڈیو ویڈیو بنا سکتا تھا فبریکیٹر اس چیزوں سو بہرحال آج بھی وہ ایک بڑے ایپورٹنٹ جگہ پہ بٹا لیکن میں صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد میں کلیر ہوں بی ایڈیو میں کیا ہوا یہ ہوا ایسے کہ پشاور ہائی کوٹ کے اس وقت چیف جسٹر تھے سیٹ وکار صاحب مرہوم جو بعد میں اس کی ڈیت ہوئی کرونا کی وجہ سے اس نے ایک فیصلہ دیا بی ایر ٹی کے حوالے سے اور اس میں 35 نکات ایڈنٹیفائی کیے بی ایر ٹی کے جس میں ڈیزائن کے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے وہ 35 نکات اس نے ایڈنٹیفائی کیے اور اس پہ اس نے کہا کہ ایف آئی اس کی انکویری کرے گی اور ہر ہفتے ویکلی اس کی رپورٹ جو 35 نکات ہے یہ بی فور کوٹ بی فور چیف جسٹرس پیش کیا جائے ٹھیک ہے جی یہ جب ہو گیا تو اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہوئی اب جب رانہ صاحب ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو اس میٹنگ میں ظاہر ہے اس وقت چیف سیکٹری چیف منیسٹر سارے موجود وہاں پہ کونٹریکٹر بھی آ جاتا ہے کونٹریکٹر آ جاتا ہے تو میری اس کونٹریکٹر کے ساتھ توڑی سی تلخ کلامی ہو جاتی تلخ کلامی یہ میٹنگ میں ہو رہی میں نے اس سے کہا کہ بھائی صاحب آپ ہمیں ڈیٹ دیتے ہو بار بار ڈیٹ دیتے ہو کہ جی اس ڈیٹ کو اور آگے ظاہرے میڈیا نے ہم سے پوچھ رہا ہے ہم کہہ دیتے کہ فلانے تاریخ ہو جاتے میں نے کہا جی کمال کرتے ہو ادھر ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ ادھر ایک بھی ہٹی ہے ہماری جان نہیں چھوڑ رہی نہ میڈیا ہماری جان چھوڑتی ہے تو کوئی بات ہم تو ادھر کریں گے تو مسئلہ آگے چلے گا انہیں کہا سار دیکھیں اس میں ہمارا ایک مسئلہ ہے ایک سرکاری افسر نے مجھے میں نے کہا کیا مسئلہ ہے انہیں کہا یہ باگ جائے گا مجھے چھوڑ دے گا کام اگر آپ اس طرح کی بات کریں میں نے کہا کیسے باگے گا کانٹریکٹ ہوا ہے انہیں کہا جی کانٹریکٹ تو ہوا ہے لیکن جو بینگ گارنٹی ہے یہ میں سنی جو وہاں پہ مجھے میٹنگ میں کہا ہے مجھے تو ڈاکومنٹس تو انہوں نے نہیں دی لیکن اس وقت جو اور بعد میں ابھی میں سن رہا تھا وہ جو منسٹر ہے میں نے اسے ابھی اس دن ویریفائی کیا جو بی آر ٹی کیا اچھکر ٹرانسپورٹ کے نگران وزیر ہے اس سے میں نے کہا میں نے کہا یہ بات ٹیک ہے یا غلط اس نے کہا نہیں یہ ٹیک تو اس وقت مجھے کہا گیا کہ اس میں جو بی آر ٹی میں جو بینگ گارنٹی پیش ہوئی ہے وہ ویسٹرن ڈیس کی ہے ویسٹرن ڈیس کی ویسٹرن ڈیس چاہ میں نے کہا ویسٹرن ڈیس کی تو ظاہر ہے پیش بعد میں پتا چلا کہ جی اس میں لینڈ ٹیلی فون نمبر بھی نہیں ہے اس میں کوئی آفس بھی زمین پر موجود نہیں ہے ایک ای میل ہے تو میں نے کہا کہ اس کا پھر کیا کریں گے میرے پاؤں دن نیچے زمین نکل گئی میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب اس کے اگر یہ میں نے کہا میڈیا کو پتا چل گیا تو پھر کیا کریں گے ہم تو ابھی تک اس کا جواب نہیں دے سکتے تو اس کا کیا ہوگا کیونکہ جس پہ پورا سٹرکچر کڑا گیا ہے اور اب بھی تک بیانوے عرب روپے اس پہ خرچ ہو چکے اس کے پیجے کون تھا بی آرٹی کے ہی جی وہ تو اس حکومت میں نہیں تھا جس حکومت میں میں آتا ہوں تو اس سے پہلے حکومت میں یہ ہوا تھا کون تھا اس وقت تو چیف منسٹر پرویس خٹک صاحب تھے میں کہتا ہوں کہ بی آرٹی کے حوالے سے سیٹ وکار مرہوم صاحب اس وقت پشاور آئی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 35 نقاط کو ایف آئے بی فور دھا کورٹ چیک کرے گا اس پہ میں نے پریس کانفرس کی الفاظ میرے دیکھ الفاظ میرے یہ تھے جس میں مجھ اب بات میں بڑے تانے ملے اس وقت وزیراعظم کے ویژن کے مطابق ہم کی سی سٹے کے پیچھے نہیں چھپیں گے ہم سپریم کورٹ نہیں جائیں گے ہم اس فیصلے کو منوان تسلیم کرتے ہیں اور یہ جو 35 نقاط اس کے انکوئری ہونی چاہیے ایف آئے کرے اور اس کے بعد جس نے اس میں مال بنایا ہو ٹھیک ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس میں مال بنایا تھا اچھا آپ سنویں صحیح میں نے پریس کانفرس کی آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس نے بنایا میں نے آگے جب یہ پریس کانفرس کی ہے اب یہ میں نے جمعہ کے دن پریس کانفرس کی ہے غالباً اور ہفتہ اتوار گزر گیا سموار کا دن بھی گزر گیا منگل کے دن رانہ صاحب میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوں میرا پی آر او میرے پاس آتا ہے میرے کان میں کہتے ہیں کہ سر ٹی وی پہ ٹکر چل رہے میں نے کہا خیر ہے انفارمیشن ڈیپارٹو کی تو آپ کو پتا ہے کام بھی اس طرح ہوتا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ چل رہا ہے کہ خیبر پختونخواہ حکومت نے خیبر پختونخواہ حکومت نے چلنج کی ہمارے ایڈوکیٹ جنرل نے چلنج کی کیوں گیا وجہ وہی اس لیے چلنج کیا کہ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ چونکہ اس پہ کام ہو رہا ہے تو اس کو ہم وہ نہیں کرتے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ویچو ویچو کائی جاؤ تو ترولہ پائی جاؤ تو پھر کھل کے نام بتایا میں صوبائی حکومت کا جو نمائے وہ ہوتا ہے نا جو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے اس نے تو صوبائی حکومت کے کہلے پہ کیا ہوگا زہر چیف ایگزیکٹ کون ہے صوبے کا وزیراعلا ہے ٹھیک ہوگیا تو وزیراعلا نے پیسے کھایا تھے پھر وزیرا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے پھر چیف سیکٹری ہوتا ہے پھر چیف سیکٹری نے وزیراعلا نے وزیرا ٹرانسپورٹ نے ان سب نے پیسے کھایا تھے یہ کہہ رہے ہیں آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے تو یہ پچھلے حکومت میں ہوتا اگر یہ پیسوں کا تو میں میرے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے کسی نے پیسے کہا ہے میں اس چیز کا آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ بی آر ٹی اٹھائیس ارب روپے سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک بیانوے ارب روپے اس پر خرچ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے عجب الوزی صاحب تینکیو ویری مچ فور جوائننگ می بہت بہت شکریہ جی موسیقی